السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ جلی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يهده اللہ فلا مظل له ومن يظلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی إليک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر واللہ يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم کہ بچہ اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے شورو غل ہوتا رہتا ہے اسی کی بارے میں کل پر اسو ایک حدیث گزری ہے اور اس کا ایک واقعہ بھی گزرا ہے وہ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ دیکھئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا لا خلاف شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو امن و امان سکون والی زندگی عطا کی ہے اور ہم سب لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں تو اس پہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے ہے کی نہیں بہت کم ہے اور یہ اس وجہ سے سکون میں ہے کہ ایمان کی دولت ہے ہے کی نہیں آپ جو ہے ایک ملک ہے بہت مالدار ملک ہے اس کا نام ابھی ہمیں یاد نہیں آرہا ہے بہت مالدار ملک ہے وہاں ایک شخص بھی غریب نہیں ہے میں یہ الفاظ کو سننا ہے وہاں ایک شخص بھی غریب نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہاں لوگ جو ہے سوسائٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مار رہے ہیں خودکوشی کر رہے ہیں اور وہاں جائز ہے خودکوشی کرنا اگر آپ کو خودکوشی کرنا ہو تو آپ سرکار کے پاس یعنی جو بھی ہے سرکاری کاغذت بنائیے اور جس چیز سے آپ کو مرنا ہو کھمبا سے لٹک کے مرنا ہو یا پنکھا سے لٹک کے مرنا ہو کہیں سے خود کے مرنا ہو تو آپ کاغذت پر وہاں لکھا دیجئے آپ خودکوشی کر سکتے ہیں جبکہ مالدار ملک ہے ایک شخص بھی غریب نہیں ہے کیوں خودکوشی کرنے کے ریشو اتنا کیوں ہے وہ اس لیے کہ وہاں ایمان کی دولت نہیں ہے ایمان نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر ہے کی نہیں اللہ نے ہمارے اوپر ہم لوگ ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو ہم لوگ بہت بھاری مسئبتیں آ رہی ہیں لیکن ہم لوگ ابھی حمد ہارے ہیں کیوں ایمان ہے قرآن کیا کہتا ہے یا عبادی جب بھی لفظ آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالی محبت پیار میں پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندو اگر تم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے تم کسی مصیبت میں فسے ہو تو لا تقنطم رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے گھبرانا نہیں ہے ٹینشن نہیں لینا ہے بلکہ دوسروں کو ٹینشن دینا ہے کیا کرنا ہے دوسروں کو ٹینشن دینا ہے یہ ہے یہ ہے ایمان کی دولت تو ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں بہت کم ہے اور مزید احسان اللہ نے یہ کیا کہ ہم سب لوگوں کو جمعہ کی نماز ایک ساتھ ادا کرنے کی توفیق دی ہے کی نہیں اور اس میں سمجھے کہ قرآن و حدیث کی بات سننے کا ہم لوگوں کو موقع ملا اللہ نے توفیق دی ہدایت دیا تو ہم لوگ آپ لوگ جو ہے بیٹھ کے سن رہے ہیں باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہے اس کے کہنے کے اس کے مطابق کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے آمین دیکھیں آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہے ہر اعتبار سے پریشان حال ہے ہے کی نہیں خاص طور سے ایمان والے بھائی ان میں بھی بہت کم بہت کم لوگ ایسے ہیں جو بہت پریشان حال ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی دولت ہے واللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ گھبراتے نہیں ہیں وہ ٹینشن نہیں لیتے ہیں اب اتنے سارے مصیبت جیسے کی پچھلے جمعہ بیان ہوا تھا کہ ہم پہلے اپنے آپ کو بدلیں تو انشاءاللہ کیا ہوں گے حالات خود بخود بدل جائیں گے یاد ہے کی نہیں سب لوگوں کو جی تو اسی طرح آج جو ہمارے اوپر جو مصیبت ہے یا کوئی بھی چیزوں پریشانیاں جو آ رہی ہیں اس کی وجہ دو ہے نمبر ایک پہ یہ ہے کہ نماز سے اور نمبر دو پہ قرآن کو ہم نے جو ہے بہت پیچھے رکھ دیا ہے کیا ہے قرآن کو ہم نے بہت پیچھے رکھ دیا ہے ہے کی نہیں اس لیے آج ہم اسی آیت کو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ اُتْلُ مَا اُوحِيَّ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ السَّلَاہِ اس آیت کے پہلے جو ہے تمام انبیاء کرام جو پچھلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے واقعات بتلائے ہیں اور ان کے ماننے والے جو لوگ تھے ان کے زمانے میں جو بھی قوم تھے تو جن لوگوں نے اپنے نبی کے وقت اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو مان لیا ان لوگوں کو اللہ نے بچا لیا اور جو لوگ اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو نہیں مانا اللہ نے ان کو حلاق و برباد کر دیا ٹھیک اب جو ہے اس امت کے واقعات یہ ہو گئے اب یہ ہے کہ آگے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے اور قیامت تک کے لئے یہ دین ہو گیا ہے اور قیامت تک جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور قیامت تک جو ہے کوئی شریعت کوئی دین کوئی جو ہے نئی کتاب نہیں آنے والی ہے اس لئے اللہ تعالی نے جو ہے سمجھئے کہ ان پچھلے پیغمبروں کے واقعات بیان کرنے کے بعد آگے یہ بیان کیا کہ اتلو ما اوحی علیکم من الكتاب وعقیم الصلاة کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے جو ہم آپ کے اوپر وحی کر رہے ہیں جو قرآن پاک کی آیت ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں وہ کس کو سنائیے آپ لوگوں کو سنائیے اور لوگوں کو سنانے کے ساتھ ساتھ ان کا اس کا مطلب بھی سمجھائیے کیا ہے ان کا اس کا مطلب بھی سمجھائیے اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ایک تبلیغ بھی کر رہے ہیں تبلیغ ایک ہوتا ہے قولی زبان سے کہنا ایک ہوتا ہے تبلیغ عملی عمل سے کر کے لوگوں کو دکھلانا کام کر کے لوگوں کو دکھلانا کہ یہ کام اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو قولی بھی اپنے زبان سے بھی لوگوں کو سمجھائیے اور عمل کر کے بھی آپ تبلیغ کیجئے صرف کہہ دینے سے اگر ہو جاتا تو پھر تو ہر آدمی جو ہے بہت لمبی لمبی پھیک دیتا اور کرتا کچھ بھی نہیں ہے کی نہیں تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں دونوں کام کرنا ہوگا تبلیغ جو ہوتا ہے وہ پہلے زبان سے کہنا بھی ہوتا ہے اور خود عمل بھی کرنا ہوتا ہے ہماراب کوئی بھی ہو پہلے ان کی زندگی کے اندر اگر عمل ہوگا اس کے بعد اگر وہ شخص کہتا ہے تو لوگوں کے دلوں پر بات اثر کرتی ہے ہے کی نہیں جیسے کہ انسان خود چوری کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا کہ چوری کرنا گناہ ہے کوئی مانے گا کہ تم تو خود چوری کرتے ہو تو لوگوں کے دلوں پر بات اثر نہیں کرتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اب یہاں پر ایک آیت اس آیت کی تفسیر میں یہ سمجھئے گا کہ کچھ لوگ اس دنیا کے اندر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کا مطلب ہم خود سمجھ کے جو عمل کریں گے کیا مطلب قرآن کا ترجمہ ہم خود اس کا متعلق کریں گے دیکھیں گے اور ہم خود سمجھ کے دگی میں محر لگا لیا کہ گمراہی کی طرف جائے گا کہاں جائے گا گمراہی کی طرف سب لوگ سو رہے ہیں جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگہ دیجئے بہت پوائن کی بات کہنے جا رہا ہیں لوگ کہتے ہیں اکثر اور بیشتر لوگ کہ بھائی حدیث کا ترجمہ ہم خود تلاوت کر اس کا معنی دے کہ ہم عمل کر لیں گے نا 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 قرآن یہاں نہیں کہا رہا ہے قرآن یہاں کہا رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی سے آپ کے اوپر جو وحی ہم کر رہے ہیں قرآن پاک کی آیت جو نازل کر رہے ہیں اس کو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت بھی کیجئے لوگوں کو سنائیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو سمجھائیے بھی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے ہے کی نہیں تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلا جو مدرسہ تھا وہ اصحاب صفحہ تھا ایک صحابہ کرام غربہ مسکین جو ہوتے تھے تمام صحابہ کرام آتے تھے بیٹھتے تھے سیکھتے تھے تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کو سنا اور سنانے کے بعد انہوں نے سمجھا اور سمجھنے کے بعد ان کی صحبت میں رہا صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھ کے کچھ سیکھا بھی یوں ہی نہیں جو ہے وہاں قرآن کے نبی سے قرآن پاک کی آیت سن لیا اور لوگ میں جا کے اعلان کر دیا اس پر عمل کرنے لگے نہیں نہیں اسی کو یہاں پر ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں پہلا پارا کے آخری صفحہ سے پہلے ایک صفحہ ہے وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو آپ کے اوپر قرآن پاک جو نازل کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اس کی آیت تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیے سنانے کے بعد ان کو حکمت بھی بتلائیے ان کا صاف صاف خلاصہ بھی بتلائیے اور وَيُزَكِّهِم اور ان کی تذکیہ بھی کیجئے تذکیہ کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنی صحبت میں رکھئے ان کو بتلائیے کہ کس طرح سے اس آیت کا ترجمہ سمجھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کے پیچھے بیک گرون کیا ہے یہ ساری چیزیں صحابہ کرام پہلے اصحابے صفحہ میں بیٹھ کے سیکھے ہیں کیا ہے اصحابے کرام پہلے اصحابے صفحہ میں بیٹھ کے سیکھے ہیں تب جا کے چالیس سال کے بعد ایمان کو سیکھا ہے تب جا کے باہر ملکوں میں آ رہے ہیں تجارت کے بہانے سے تبلیغ بھی کر رہے ہیں لوگ ان کو دیکھا دیکھی ایمان میں داخل بھی ہو رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اس آیت کا مطلب اللہ کی نبی سے ہم نے یہ سیکھا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوگا سمجھ رہے ہیں جی کوئی اگر یہ کہے آپ کے سامنے پہ محر لگا لیا ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لئے صحابہ کرام پہلے اللہ کے نبی کے صحبت میں بیٹھے ہیں بیٹھے بھی ہیں صحبت بھی اختیار کیے ہیں ان سے سیکھے بھی ہیں تب جا کے ان سے تابعین تب تابعین اولیاء اکرام مزرگان دین اور اس کا سلسلہ چلتا رہا ہے جیسے کہ جس سال ہم لوگ بخاری کی حدیث کی کتاب ہے تو آخری سال ہم لوگ اس میں آتا ہے آخری سال میں تو پہلا دن ہمارے جو استاذ محترم آئے سبق برانے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم لوگ اپنے کام پی نکالو اور کہا شجرہ سمجھئے کہ جو استاذ ہم پرہا رہے تھے انہوں نے کس سے سکھا وہ نام لکھا ہے انہوں نے کس سے سکھا ان کا نام لکھا یہاں تک کہ صحابہ کرام تک پہنچا دیئے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی سکھے تب جا کے ہمارے استاذ بتاتے ہیں تب جا کے انہوں نے پہلا حدیث ہم لوگوں پرہا تو سند جس کو کہتے ہیں سند جس کو عربی میں کہتے ہیں اردو کے لحاظ سے جو مدرسی یہ ہے اس میں اس کو سند کہتے ہیں تو اس کی سند وہاں تک ملاتے ہیں ہمارے استاذ محترم ابھی بھی اکاپی میں لکھے ہوا ہیں نام یاد نہیں آیا اکاپی گھر پر کہ فلاں صحابی اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فلاں امام ابن تیمیہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں جی قرآن و حدیث سمجھنا اتنا آسان نہیں بہت مشکل ہے اٹھارہ بیس سال یا آٹھ نو سال مدرسے میں رہ کے جو علماء کرام سیکھتے ہیں تب جا لوگوں کو بتلاتے زندہ ایک مذہب ہے یہ کبھی نہیں مر سکتا جب تو قیامت نہ آجا کیوں اب ہم آپ بتلاتے ہیں آپ چلیے پیچھے چودہ سال پہلے ایک ہزار چار سال پیچھے ہم چلتے ہیں تو مکہ شہر کے اندر جو عبیب سمجھئے کہ بہت لہکچک وہاں پر ہے تو اس زمانے میں ایک شخص غریب گھر میں پیدا ہوا جس کو ہمار آپ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ آخر نبی ہیں ان کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اس زمانے میں ایک غریب شخص پر یتیم شخص پر مسکین شخص پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اور اس شخص کی بات آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں کر رہے ہیں چودہ سا سال ہو گئے ہیں ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ بھائی ایل ایمان والو سن لو غور سے ہم نے تمہارے روزہ فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے جو امت تھے ان لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اور جتنا رمضان کے بارے میں پوری دنیا میں چرچہ ہوتا اتنا کسی بھی مذہب کے تہوار کے بارے میں نہیں ہوتا ہے آپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب پر پوری دنیا میں ہلچر مجھ جاتی ہے مسلمانوں کا تہوار شروع رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے روڑ پر تراویہ ہو رہی ہیں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں دن بھر بھوکے پیاسے ہیں تو بتائیے کہ پوری دنیا میں ہلچر مچی ہوئی پوری دنیا کے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو اسلام زندہ ہے کی نہیں ہے نا ٹھیک یہ بات ہو گئی اب ہم چلتے ہیں نماز کے تعلق سے قرآن نے وہی آیت بیان کی اسی مسکین شخص پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علی وآلہ آپ لوگوں سے کہیے کہ وہ نماز کی پابندی بھی کرے اور زکاة بھی عدا کرے تو آپ بتائیے کہ آج تک لوگ نماز عدا کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں چودہ سال ہو گیا اسلام میں کوئی بھی زنگ نہیں آیا اللہ کا شکر ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز عدا کر رہے ہیں اسلام زندہ ہے کی نہیں ہے زندہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ مالدار جو لوگ مالدار ہیں وہ لوگ زکاة بھی نکال رہے ہیں ہر سال لوگ زکاة دمدوا کے نکال رہے ہیں تو اسلام زندہ ہے کی نہیں اسلام زندہ ہر دور میں رہا ہے اور آگے بھی رہے گا کیا ہے اور آگے بھی رہے گا اس لئے ہم آراب گھبرائیں نہیں اسلام کو اور مسلمان کو مٹانے کی ہر دور میں کوشش کیا جا رہا ہے آپ اللہ کے نبی کا واقعہ دیکھئے جنگ غزوی دیکھئے غزوی احضاب دیکھئے سارے واقعات میں دیکھئے مسلمانوں کو ہی ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے آخیر میں کیا ہوا اللہ کے نبی مکہ بھی جیتے فتح مکہ بھی ہوئی اور مدینہ بھی حکومت چلی مکہ میں چلی ہوا کی نہیں کچھ کر سکا کوئی کچھ نہیں کر سکا اللہ کے نبی کو لوگوں نے مارنے کسی میں لگا ہوا تھا کہ محمد کو قتل کر ڈالیں گے راستے میں ہی کوئی مل گیا تو فورا اپنی بہن کے پاس گیاد دیکھا تو ہماری بہن جو خود ایمان قبول کر لیا وہاں جا کے قرآن پاک کی تلابت سنی تاہا ما نزل لیك القرآن لتشق الا تذکیت لمن یخش فورا تلوار پھیکے بھاگے اللہ کے نبی کے پاس اور ایمان میں داخل ہو گئے کچھ کر سکا نہیں کر سک تو ہمارے پاس ایمان ہے ایمان کی دولت ہے اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہیں میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم ایمان والے ہیں بس یہ کہ ہم لوگوں نے اپنی پہچان کھو دیا ہے کیا ہے ہم لوگ اپنی پہچان کھو دیئے ہیں ہم لوگ اپنی پہچان کو بھول گئے کہ ہماری کیا شان ہے ہماری کیا اوقات ہے وہ ہم بھول چکے ہیں تیس لئے قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے کہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس کی تلاوت لوگوں کے سامنے کیجئے لوگوں کو سنائیے اور اس کا مطلب بھی سمجھائیے تب جا کے لوگ سمجھیں گے ہے کی نہیں ابھی دیکھیں قرآن اتنی مقدس کتاب ہے جس کو ہم لوگوں نے پیچھے رکھا ہے تو جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں یہ مسئیبتیں آ رہی ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا وابال آتا ہے تو قرآن سے ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں جیسے کہ ایک مرتبہ اس واقعہ سے بات سمجھ میں آ جائے گی جیسے کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے محلے کے مزید جو امام صاحب تھے بہت بزرگ تھے اللہ والے تھے تو انہوں نے سجا کہ بھائی پنکھا چالو کر لیجی آپ لوگ لائٹ ہے لائٹ ہے شاید چالو کر لائٹ اتنے گریم میں کیوں بیٹھے ہیں لائٹ ہے اللہ کا شکر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شخص جو ہے سجا کہ ہمارے محلے کے جو مسجد ہیں اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں بہت پرانے اللہ والے ہیں بزرگ انے دین ہیں تو لہذا ہم ان کی دعوت کرتے ہیں کھانے کی تو دعوت بکھری ہوئی تھی دہ لوگ جو ہے سوک ہوتا نہیں گھر کے اندر جو لوگ صفائی کرتے ہیں تو سمانے دہ دہ عورت ہیں بھول جاتی ہیں تو جس ٹیبل پر کھانے کے لئے بیٹھے تھے اس ٹیبل پر کچھ رقم کچھ پیسے رکھا ہوا تھا اب انہوں نے سوچا کہ سب اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا ہو سکتا اس صبح میں گھر کے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لئے قرآن اٹھائیں گے وہاں سے کھولیں گے تلاوت کریں گے تو ان کو پیسے مل جائیں گے اس نیت سے انہوں نے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا کھانا کھا کے چلے گئے کئی گھنٹوں کے بعد شام تک پیسے ہم نے ٹیول کے اندر بہت بھاری رقم رکھی ہوئے تھی کس نے لے گیا کیا ہوا نہیں ہوا سب لوگ پریشان تو انہوں کے ذہن میں یہ آیا کہ فران شخص امام صاحب کو دعوت دی دکھانے کے لئے ٹیول پہ ہی رکھا ہوا تھا تو ہو سکتا ہو غلطی سے وہ لے گئے ہوں تو انہیں سوچا کہ کیا کیا جاؤ ان کو بلا کہ نہیں پجھا جا سکتا ہے اس لئے کے امام صاحب ہیں تو وہ لوگ بھول گئے ملکہ ہٹائی ہو سکتا وہ لے گئے ہوں گے اب کئی دنوں کے بعد کئی سال پوچھنے لگے کہ دیکھئے امام صاحب ہم آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہو تو معاف کیجئے گا لیکن ہم ایسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ پچھلی مطبعہ آپ جو آئے تھے کھانے کے لئے تو کھانے کے ٹیبل پر کچھ رقم رکھی ہوئی تھے وہ پیسے ہمیں ابھی تک نہیں ملا تو ہماری اہلیہ کرے ایک طرح پوچھئے گا یا ہمارے ذہن میں بھی خیال آیا باقی ہم آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہے ہیں تو بزرگان بزرگ تھے ضعیف تھے مسجد کے امام بھی تھے عالیم دین تھے تو ان کے آنکھوں سے جو بہت آنسو نکل گئے بیٹھ کی رونے لگے تو کہنے لگے کہ امام صاحب گھبرائی نہیں اگر غلطی ہو تو معاف کیجئے کہ آپ روئیے نہیں تو کہنے لگے ہم روح اس لئے رہے ہیں کہ آپ ہمارے پر الزام لگا رہے ہیں ہم اس لئے رو رہے ہیں کہ ہم رونا اس لئے نہیں آ رہا ہے ہم اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ ایک سال گزر گیا ایک سال میں آپ میں کوئی شخص بھی قرآن کھول نہیں دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لے کہا کہ کیا قرآن پاک میں کیا قرآن لے کے آئی ہم دکھاتے ہیں قرآن لائے کھول کے دکھا کہ اس میں پیسے ہم نے رکھ دیئے تھے ہم اس لئے رکھے تھے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو سور آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو آپ کو رقم مل جائے گی تو بتائی کتنی افسوس کی بات سال گزر گئے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے ہم لوگ یہ سمجھ لئے ہیں قرآن پاک اس لئے کہ کسی کا انتقال ہوگا تو قرآن خانی ہو جائے گی انشاءاللہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بیمار ہوگا تو قرآن پاک کی تلاوت سے تعویز جو کر لیں گے ہو جائے گا تعویز کی بارے میں ہم آپ کو بتلا رہے ہیں بخاری کی حدیث بلکل صحیح حدیث بتلا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے تعویز اپنے گلے میں لٹکایا تعویز پہنا اس نے شرک والا کام کیا اور اللہ کو شرک بلکل ہوگا ان کا تعویز ہی اتنا لٹکا ہوگی تعویز کو اس اگردن جھکا ہوا چار پانچ تعویز پہنی ہوئے کیوں پہنی ہوئے کیا آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے کیا اللہ مر چکے ہیں نعوذ باللہ کیا قرآن پر آپ کو یقین نہیں ہے کیا آپ قرآن پاک تلاوت نہیں انشاءاللہ جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے اس لئے جو لوگ بھی تعویز پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کو پہنواتے ہیں اللہ کے واسطے اس کو نکال کے پھیک دیجئے اگر لٹکائی ہوئے ہیں تو آپ شرک والا کام کر رہے ہیں آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جتنا بھی کوئی بھی گناہ ہوگا تو ہو سکتا ہو اللہ تعالی معاف کر دے تو لہذا ہم نے قرآن کو یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بیمار ہوگا تو اس کے دم دروت کر دیا جائے گا ہم نے قرآن قرآن کو اس مقصد سے رکھا ہیں میرے بھائی کب تک ہم سمجھ جو اللہ ہمیں اتنی ساری نعمتیں دے رہا ہے اتنی ساری زندگی کے اندر ہمیں نعمت دیا ہے اس اللہ کے لئے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے سمجھے کہ ہم کتنے بری بنی گار اور اللہ کی ہم کتنے نافرمانی کر رہے ہیں اس لئے میرے محترم بزرگو دوستو ہم سب لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ہاں اگر یہ ہے کہ جن لوگوں کو نہیں آتا ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن پاک نہ آتا ہو خواہش تو ہرے نسان کی ہونی چاہیے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ صبح کے وقت قرآن پاک کی کتاب کھول لے کھول کے بعد اس کو دیکھتا رہے اور انگلی سے اسطدق کرتا رہے تو امام احمد بن حمل فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی ثواب ملے گا اس کے برابر جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تائی فزیلت ہے کی نہیں اور یہی وہ قرآن کتاب ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے اس دل کو سکون کیسے ملے رہا بہت زیادہ خالی وقت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ فوراں کسی کام میں مشغول ہو جائیے یا آپ قوان پاک کی تلاوت کرنے لگ جائیے کوئی کام نہیں ہے تو قوان لے کے بیٹھ جائیے اگر وہ بھی قوان پاک نہ آتا ہو تو سب سے آسان طریقہ ہمیں بتایا اس کو لے کے کھول کے دیکھتے رہیے اپنا آونی کا اشارہ کرتے رہیے اس پر بھی آپ کو سباب ملے گا ہے کی نہیں آج ہر ایک انسان سمجھیں کہ تینشن اور جلدی غصہ ان سب چیزوں سے انسان پریشان حال ہیں یہ دنیا ہے یہاں ہر خراب بھی ہیں کچھ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں کچھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں کچھ اچھے ہیں ہر طرح کی لوگ ہیں اب اگر کوئی چاہے کہ ہمارے ہی مطابق کام کرے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ اگر آپ سمجھے کہ آپ زمین میں فساد فیل آرہا ہے تو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بس بتلا دیجئے کلی رات میں تفسیر میں گزرا ہے کہ اللہ کے نبی جو آپ کو تانہ دے رہے ہیں تو آپ گھبرائیے نہیں سبر کیجئے کیا کیجئے سبر کیجئے تو ہم لوگ بھی اگر کوئی بھی نسان ہمارے بارے برا بھلا کہ رہا ہے دیکھیں دنیا کے اندر کوئی بھی ہر شخص آپ کو اچھا نہیں کہے گا آپ اس کے لئے کتنا بھی اچھا بھلا چاہیے گا پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی آپ کو برا کہی دے گا آپ کی برائی کرے گا پیٹ پیچھے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو بھی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی صبر کریں صبر ایک ایسی دولت ہے اگر آپ صبر کرنا سیکھ لیں تو سمجھئے کہ اللہ تعالی آپ کو بہت بھاری دولت سے نواز سکتے ہیں آپ ہر کام میں صبر سے کام لے سکتے ہیں ہے کی نہیں اور اسی کو قرآن نے 24 پارے میں کہا جو شخص بھی صبر سے کام کرتا ہے کام لیتا ہے اور صبر سے کام کرتا ہے تو بغیر حساب اللہ تعالی ان کو بے حساب دیتا ہے چھپ پر پھار کے دیتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو دیتا ہے تو خوب دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا کچھ بھی نہیں دیتا تو وہی یہ ہے یہ ہم کو کیا کرنا ہوگا صبر سے کام کرنا ہوگا آپ کسی بھی کام میں لگے ہوئے ہیں کوئی بھی کام آپ سیکھ رہے ہیں کسی بھی کوئی بھی بجنس کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا صبر کرنا ہوگا رات رات امیر نہیں بن جائے گا تھوڑا صبر کرنا ہوگا پریشانی آئے مسئیبتیں آئے گی تو اس کو کیا کرنا ہوگا صبر کرنا ہوگا تو خلاصہ کلام آج کی جمعہ بیان سے ہم سب اور آپ سب کو بھی اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ سب لوگ کو پیغام دیتے ایک میسج دیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم سب لوگ جب تک زندہ ہیں اس کے قرآن پاک کی تلاوت کر ہے کیا ہے مردوں پر قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ زندگی میں اگر آپ زندہ ہیں تو اگر آپ نے اللہ کو قرآن پاک کی تلاوت کر شوق دیا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توافیق نصیف فرمائیں جو لوگ